شاہید اس پی تاہر خان دعوڑ کی نمائز زنازہ افغان صوبے جلال آباد میں ادا گورنر ننگرہار حمایت اللہ وزیری کی بھی نمائز زنازہ میں شرکت میت کو آج پاکستان کے حوالے کیے جانے کا امکان افغان ناظم المور کی دوبارہ دفتری خارجہ تلوید ارجوان دفتری خارجہ راکٹر محمد پیسل کی واقعی کی شدید مضمت کہتے ہیں افغان حکومت کو فلک اور مایت کی حوالگی سے متعلق کہا افغانستان میں پاکستان کے سفیر نے تاخیر پر احتجاج ہی کیا وزیر اعظم امران خان کا تاہر دعویر کی قتل کا نوٹس خیبر پختون خواہ حکومت کو اسلام آباد پولیس کے ساتھ تاون کی ہدایت کہتے ہیں معاملے کو خود دیکھ رہا ہوں وزیر مملکت شہریار آف تی بی کہتے ہیں تاہر دعویر کی قتل میں ملوث اناثر کو عبرت کا نشان بنائیں گے گزشتہ روز پیدا ہونے والے محول پر فواد چہدری معافی مانگے چیئرمن سینٹ کہتے ہیں معافی نہ مانگنے پر وزیر اطلاعات کے سینٹ میں داخلے پر پابندی لگا دوں گا سینٹ نے ہمیشہ آلائکدار کی روایات کو قائم رکھا ہے ٹوائٹ منسوخ کیوں ہوئی گلگت بلکستان کے وزیر نے اسلام آباد ائرپورٹ پر اہت اجازن اپنے سامان کو آگ لگا دی فرواز اسلام آباد ائرپورٹ سے گلگت جانے تھی لاہور کے ہستو سے ملنے والی لڑکی کی لاش کا پورس بارٹم مکمل رپورٹ کے مطابق تشدد کے نشان نہیں لڑکی نشے کی آدھی تھی بازو پر انجیکشن لگانے کے پرانے نشانات بھی موجود ابوزن لیڈر حمزہ شہباد اور پنجاب اسمیلی کے سیکیورٹی سٹاف میں ترکرامی حمزہ شہباد برہم کہتے ہیں میرے سٹاف کو اسمیلی میں داخل ہونے سے روکا گیا فیازو حسن چوہان کی وضاحت کہا پنجاب اسمیلی میں داخلے کے لیے چھے مہمانوں کا نام درج تھا چھے کی بجائے بارہ افراد کو ساتھ لائے گیا سپیکر پرویزلائی کہتے ہیں کسی رکنے اسمیلی کو نہیں روکا گیا پنجاب سے سینٹ کی دو خالی نشستوں پر پولنگ ختم ہونے میں ایک گھنٹہ باقی تحریک انصاف کے ولید اقبال اور نولی کے سعود مجید آمنے سامنے خواتین کی مخصوص نشف پر سینی ایزی اور ساراف سلطار مدد مقابل صدیق الفاروق جوش میں ہوش کھو بھیٹے نواز شریف کے استقبال کے لیے آئے صدیق الفاروق تواثن برکران نہ رکھ سکے لیگی رانما ساتھی اور کارکلوں کی دھکم پیل کے باعث اعتصاب عدالت کے باہر گر پڑے وزیر اعظم عمران خان کی زیر سدارت بباقی کابینہ کا اجلاس جاری بارہ نکاتی انجنڈا زیر خور کابینہ کو سو روزہ پلان پر پیشتف کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی مختل ممالک سے ایم او یوز اور معاہدوں کی منصوری بھی دی جائے گی طریقہ انصاف حکومت نے کتنے عداف حاصل کیے حکومت کا اصلاح اور اصلاح پلان کو عوام کے سامنے لانے کا فیصلہ عداف کی بازدابتہ ریپورٹ 29 نیمبر کو جاری کی جائے گی وزیر اعظم عمران خان عداف کے حصول اور جاری منصوبوں سے قوم کو آگاہ کریں گے سفاقی حکومت کا نوجوانوں کیلئے دیا پاکستان یوتھ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ منصوبے کا باقاعدہ اعلان وزیر اعظم خود کریں گے وزیر اعظم کی ہدایت پر یوتھ پلاس پورٹل کا قیام بھی عمل میں لائے جائے گا آئی ایم ایف پیکچ کیا پھر مہنگائی لائے گا آئی ایم ایف کے وفد کی نیپرا حکام سے مراکات وفد کی بجلے کے نرخوں میں اضافے اور سبچلی کم کرنے پر زور لائن لاؤسز کم کرنے اور بجلی چوری روکنے کی بھی تجاویز وفد نے پاور ریفارمز چارٹ نیپرا کے حوالے کر دیا آخری بات تو شاہد ان کی ٹھیکی ہوگی تو باقی شاہد انہوں نے آئی پی آل پہ کھیلنا ہوگا تو اس لیے وہ انتصال کے بارے میں بات کرتے ہیں نانیشوں اس کے لیے تو نہیں ہمارے لیے ہے ہمارے لیے تو زندی بہت کا برسائی ہے تو یہ جو کھلاری ہیں ان کو بعض ایسے ایشوز پولٹیکل ایشوز ہیں جو بڑے نازک جذباتی اس کے بارے گفت بہنی گئے اپنے کام سے کام رکھیں شاہد افریدی کا متناز بیان وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے آڑے ہاتھوں لیا کہا لگتا ہے افریدی نے آئی پی آل کھیلنی ہے جو کشمیر کے بارے میں ایسا بیان دیا کشمیر حساس معاملہ ہے افریدی کشمیریوں کے جذبات سے نہ کھیلے کراچی میں تجاوزات کے خلاف دوسرا راہو تارک روڑ پر تجاوزات کے خلاف اپریشن دکانداروں نے از خود تجاوزات کا خاتمہ شروع کر دیا دکانوں کے باہر لگے بور اور شیڈ ہٹانا شروع کر دیے ایم ایم ای کا میلین مارچ لاہور مال روڈ بند پولیس نے بیریئر لگا کر مال روڈ کی جانے بانے والے تمام راستے بند کر دیے پیسل چاک ریول چاک جی پیو چاک انارکلی چاک استنبول چاک پاکٹی ہاؤس سمیت دیگر سڑکیں بھی بند لاہور ایڈ پورٹ فارمانی لانگنگ کی کوشش ناکام مسافر کے بیک سے ستر ہزار امریکی ڈالرز برامر مسافر گل فارم کسٹم حکام کے حوالے ملزم لاہور سے تہران جا رہا تھا دکھر کے علاقے پٹی دل میں پنجاب سے کراچی جانے والی مال گاڑی پرپی سے اتر گئی ڈاؤن ٹریک گلوک ٹرینوں کی عام درف موسکل بریکزیٹ معاہدہ برطانی وزیراعظم جیسا میں کی مشکلات میں اضافہ وزیر جنوبی ارلائن شائلش واراہ نے اتجازن اہدے سے صیفہ دے دیا بریکزیٹ سیکرٹری ڈومینیکا راب بھی مستعفی ہو گئے سارا پیار زمانے دار سنتے نبی پوڑے لے گیا آقا سے اس میں لکھا در ہو نبی بدلاؤ زرہ میری مٹی میں ہے کیا آنس لگی ہے مجھے تیرے در کی دری پہ بلالو رسول عربی میری گھر میں بھی ہو جائے چڑھا گا یار اول اللہ جنبی کی محابت سے مو پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارہ نہیں اور جشنے ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایے ٹوئی فور نیوز کے ساتھ اپنی پسندیدہ نات کے دو بولڈ ریکارڈ کریں اور 031-71242424 پر بھیجیں ٹوئی فور نیوز آپ کی نات سنائے گا تب کو ادالت اسلامباد میں نواز شریف نے کتری شہزادے کے خطوط سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے سابق مزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ میں کسی بھی اسیل سے ٹرانزیکشنز کا حصہ نہیں رہا میرا نام کہیں کسی بھی دستابیز میں نہیں ہے واجد زیاقہ بیانات پر بھی نواز شریف نے اعتراضات کیے آپ کو بتائیں کہ اہم خبر ہے اس کی تفصیلات جانتے ہیں جنیفرن اس کے نمائندے احتشام کیانی سے احتشام بتائے گا میرا نواز شریف نے کتری خط سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے جی بالکل آج بھی ملزم نواز شریف کا بیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے یہ بطور ملزم بیان کلم بند کیا جاتا ہے تین سو بیالیس کا بیان ہوتا ہے اور دوسرا روز ہے گزشتہ روز پینتالیس سوالوں کے جواب دیئے گئے تھے آج بھی پینتالیس سوالوں کے جواب تحریری طور پر عدالت کی عوالے کیے گئے ہیں اور جب کتری شہزادے کے خطوط سے متعلق جو سوال ہے اس میں یہ جواب دیا گیا کہ ان کا کتری شہزادے کے لکھے گئے خطوط سے کوئی تعلق نہیں انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا کیونکہ نواز شریف کی جانب سے جو کیس بیلٹ کیا گیا ہے ان کے وکیل خواجہ حارس نے جو بھی جیرہ کے دوران سوالات پوچھے ہیں اس میں یہی تھا کہ نواز شریف کی الازیزیہ سٹیل میلز یا جو ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے قیام سے ان کا کوئی تعلق نہیں اس طرح کا کوئی دستاویز سامنے نہیں آیا اس لیے آج انہوں نے کتری شہزادے کے خطوط سے بھی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا ہے